بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا موجزہ بتانے والے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو پورا اور اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بل ایک اند ضرور دبا دو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے گا تو آئیے ناظرین جانتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کئی کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں بھوک کی وجہ سے اتنا تنگ تھا میں نے سوچا کہ نماز عشاء پڑھ کر مسجد نوی میں بیٹھ جاؤں گا اور کوئی بھی اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے گا ان حضرات کو مہمان نوازی کی عادت تھی کہنے لگے میں بیٹھا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے انہوں نے سلام تو کیا لیکن کھانے کی دعوت نہیں تھی حالانکہ ان کی عادت ایسی نہیں تھی میں سمجھ گیا کہ آج ان کے گھر بھی کچھ نہیں ہے ورنہ مجھے دعوت ضرور دیتے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے انہوں نے بھی سلام کیا اور چلے گئے میں سمجھ گیا کہ آج ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مجھے دیکھ کر پہچان گئے اور مسکرا کر فرمایا ابو حریرہ آؤ تجھے کچھ کھلاتے ہیں میں کئی دنوں سے بھکا تھا لہٰذا خوشی خوشی اللہ کے محبوب کے ساتھ چلنے لگا نبی علیہ السلام نے گھر میں پیغام بجوایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے ہاں پینے کے لئے دودھ کا پیالہ پڑا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو وہی دے دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ کھانے کو کچھ نہیں صرف دودھ کا پیالہ ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ ادھر بھی فاقہ ہے پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ کا پیالہ تو پیتے ہیں اللہ کی شان کی جب وہ دودھ کا پیالہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ جاؤ اصحاب صفحہ کو بلالاؤں ستر آجمی تھے فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا اگر میں ان ستر بندوں کو بلا کر لاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اب تم ان کو دودھ پلاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نمبر آخر پر آئے گا پتہ نہیں آج میرے لئے بچے گا یا نہیں بچے گا بہرحال میں گیا اور اصحاب صفحہ کو بلالایا جب ستر اصحاب صفحہ رضی اللہ عنہم اجمین آ گئے تو نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا ابو حریرہ ان سب کو دودھ پلاؤں کہتے ہیں کہ میں نے پیالا لیا اور ایک صحابی کو پینے کے لئے دے دیا اور دیکھنے لگا کہ کچھ بھجتا ہے یا نہیں جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے پیالا واپس دے دیا میں نے دیکھا کہ کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی پھر میں نے دوسرے صحابی کو دیا یہاں تک میں نے ستر بندوں کو دودھ کا وہ پیالا پلاؤں لیکن ابھی بھی دودھ موجود تھا اس کے بعد وہ پیالا میرے ہاتھوں میں آیا تو نبی علیہ السلام مجھے فرمانے لگے ابو حریرہ اب تو پی لے تو ہم نے خوب سیر ہو کر پیا جب میرا پیٹ بھر گیا اور میں نے بس کر دی اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ اور پی تو میں نے اور پیا یہاں تک کی خوب پیٹ بھر گیا اب جب ہم نے پیالا ہٹایا تو اللہ کے محبوب دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو حریرہ اور پی لے میں نے پھر پیالا موسی لگایا اور اتنا پی لیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب تو یہ بہر آ جائے گا میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا پیٹ بھر گیا ہے نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے وہاں دودھ کا پیالا لے کر خود نوش فرمایا اور وہاں دودھ ختم ہو گیا سبحان اللہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کے کٹورے کو یعنی پیالے کو ستر آدمیوں کے اندر باتا اور پھر خود بھی پی لیا اور وہاں دودھ بالکل آخر میں جا کر ختم ہوا تو ناظرین یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محجزہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بھی لائکن ضرور دبا دیں